آپ کی ناروں کے گونج میں آپ تصریف لائیں گے لپائی آپ کی ناروں کے لئے 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایاہر و علیم صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمد است فاروق زل جاہو جلالِ محمد است عثمان زیعِ شمعِ جمالِ محمد است حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہبِ تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آب گین رنگ تیرے محیط میں حباب عالمِ آب و خاک میں تیرے ظہور سے فرغ زرعِ ریب کو دیا تُو نے طلوعِ آفتام شوکتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنہد و بایزید تیرا جمال بن قام تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراج پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجام میرا سجود بھی حجام گاہ بہیلہ می برد اور گاہ بزور می کشد عشقی ابتداء جب عشقی انتہا جب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کوہن ہوا عشق تمامِ مصطفیٰ عقل تمامِ بھولہا مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فروغ عشق ہے اسلِ حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبق سے ہے گرچے زمانے کی روح عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اسرِ روا کے سوام اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دمِ جبریل عشق دلِ مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیرِ جنود عشق فقیحِ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے پہ کر گلِ تابنات عشق ہے قعصُ الکرام عشق ہے صحبہِ خام عشق کے مزراب سے نغمہِ تارِ حیات عشق سے نورِ حیات عشق سے نعرِ حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شروندی بدکدہِ تصورات صدقِ خلین بھی ہے عشق صبرِ حسین بھی ہے عشق مارکہِ وجود میں بدروں میں بھی ہے موزہِ سامیرِ محترم سٹیٹ پر جل بگر پیرِ طریقت مہتابِ شریعت حضرت پیر خاجہ محمد حسن باروی زیدہ مجد الكریم اور پیر سید سرور شاہ صاحب اور بھی جتنے علماء اکرام مشایخِ ازام جذرگانِ دین اور بڑے بڑے لوگ سماجی اور سیاسی شخصیات آپ اور میں اور وہ آخری لائن تک کھڑے ہونے والے کارکون ہم سب کا تعرف تو یہی ہے کہ ہم خطے پاک رسول اللہ کے شاہ صاحب نے آپ کے سامنے عقیدہ بھی واضح کر دی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی بڑا واضح ہے اور ہماری باتیں بھی بڑی واضح ہیں اور ہمارا عمل بھی بڑا واضح ہے اس لیے کہ نشبم نشب فرستم کے حدیث خواب گویم چو غلامِ آفتابم ہماز آفتاب گویم نہ سی کاریاں کارے تے مراد خالی ہو کارے نہیں نہ سی کاریاں تے نہ کاریاں گلنگ کر دیا نشبم نشب فرستم کہ حدیث خواب گویاں کارے تو مراد خالی ہو کارے نہیں کارے تو مراد اے بھی کارے ہیں بھئی غزہ دے اندر بمباری ہو رہی ہوئے تے جناب اے کہہ رہے ان کے ساڑھی سفارتی سماجی اور جناب تعلقات ہم دردیاں فلسطین آلین کیاں کہ بنا تُسی اپنی سفارتی سماجی ہم دردیاں رکھو اپنے کول اونانو چاہیدہ غوری تے شاہین اونانو چاہیدہ غوری تے شاہین اونانو چاہیدہ عبدالی تے حدف جہ دے سکتے ہو تو دے ہو نہیں تا چھپ کر کے اندر بے جاؤ رہاں بس دو عرفی گلان یار اسی سنتے آئے ہیں قدوتے کہ جناب انشاءاللہ یہ ہوگا وہ ہوگا کب ہوگا یار کہاں سے تقریب شروع کر رہے ہیں ہمارے پاس تو الفاظ ہی ختم ہے اور بھائی ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہ دمش سے اٹھے اور دیبل کے مقام پر آ کر راجہ داہر کو لٹا کر رکھ دے اور ایک گزرتا ہوا مسافر کسی بچی کی آواز سن لے اور سلمان بن عبد الملک اپنے تخت پر بیٹھا ہو اسے آ کر کوئی کہے کہ جناب تاجر آ کر کہے میں نے ملنا ہے اس نے کہا کیا بات ہے اپنے تخت پر بڑا چوڑا ہو کر بیٹھا اس نے کہا سلمان میں فارس کے میدان سے گزرا اور میں نے دیکھا وہاں پر ایک بچی چیخ کی ہوئی کہہ رہی تھی کہ کہاں ہے سلمان کے ابل کی گھوڑے ان کافروں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے تو وہ یہ سنتے ہوئے تلوار کو نکال کر تختوں پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لبیگ یا اختی میں ابھی آیا تیرے لیے لبیگ یا رسول اللہ لبیگ اور کس طرح سے بات کریں جی ہم ممبر پر یہ سفید سوٹ پہن کر کس طرح سے بات کریں کل میں نے ان کی الفاظ سنے تو اس کے بعد تو مر جانے کو جی چاہتا ہے اس نے کہاں ظالم ہو بچا نہیں سکے تو دفنائی دو آ کر یہ کرم امت کے اوپر ہو اور اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر ہو فکر ہو صبح گاہی میں کوئی پکڑا ہوا ہمارے پیر ساکھو میں کہاں آگ لگی تیرے پیر نو آگ لگی تیرے مولوین نو آگ لگی تیرے سیاستان نو آگ لگی تیرے سپا سالان نو میں نو دس نو فلسطین دکھی کی دا اے توڑے کو بولے ہم نہیں جا سکتا ستونجہ اسلامی مردہ ہون ستونجہ اسلامی مردہ ہون اور ایک بھی کوئی نہ ہوئے اقبال کہندہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگائے حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سامنات اقبال کہندہ کوئی بھی غزنوی دوارس نہیں حرم میں چاہ کے بودھ رہتے ہیں ان کدھر کہن مسلمان اور کدھر کہن گڑے کہن ان کیساں اتنے ایٹم بم اور ایٹنیا فوجاں اور چھے ستمبر انہوں ایٹروں چھان کرتے تیارے جارے ہیں انہوں کس دن باستے رکھے ہوئے اور ظالموں اگر کوئی ایک بھی محمد عربی دا غلام بیٹھے ہوندہ ہوتے کہ کیا انہوں دھیانوں دسنا پہندہ کہ اے توڑا بیت المقدسے اے توڑیاں دھیان انہوں دھیان جناب اتاریاں جاریاں انہوں دھیان اس تاتار تار کی دیا جاریاں اے توڑ بیتے بچے انہوں بمبا دینار ماریا جاریاں بلکہ ایک کانسٹیبل اور ایک ایسے چونے سندھے مقام دے اندر مشروع دیتا ہونے کہ سانوں جہاد دے اندر داخل ہونا چاہیتا کہ انہوں نے اس روح مقتل کر دیتا کہ اے تو محمد عربی دیتین دیگل کرتا اس زمانے جہاد دیگل کرتا اے جیتوسہ نہیں کرنا تا پھر ملک دے بجٹ نہیں دو کھانے ہو پھر اے بردیاں دے پھولتا جو بستے لائے میں اے لاکہ سانوں بوا دیو بلکہ اے شام تکر اسرائیل تے ٹکڑے ناؤں گے تکر کھانگا قدو تک آپ نے پیچھے ٹان ٹان گھڑیاں کرنیاں لاندے جاؤگے قدو تک اے نا جوانوں اپنے بٹ مین رکھو گے قدو تک ذاتی گن مین تے ذاتی جناب گھر دے مانی تے قدو تک بڑھاؤ گا آخر ایک دن تو بھی سوچ دیں کیوں اے ایسی قادے بستے بھرتی ہو ایسی ساڑا جیتھ رہی تے ہاتھ قادے بستے رکھایاں سی سانوں گا اتنی اے ٹریننگاں قادے بستے تھی دیاں سن کشمیر بھی لٹ گیا تو آڈیس جو سیر ہوتے جناب جونکان ہوتے نہیں رہیں گی آج خزا تھے بچے اور جناب کائنات بھی بڑی دہشت کر دی دہشت کر دی اور اٹھتا ہوتے بھی کسے نے بم ماریں پھر بالکل دا کیا نہیں ہے اور کوئی غزروی کارگاہے حیات میں اسی کیڑے دمانے جی آئے یار کیڑے دمانے چاہ گئے کہ ستونجہ اسلامی ممالک انہ دے جناب صدور انہ دے وزرائی آزم انہ دے سپا سرارہ دے نانہیں نے نہیں تھک دے کہ او کدھر گئن ستونجہ اسلامی مر دے اے تھے کسے دے خلاف گل ہو جائے شام تک بندے چھک لیتے جانیں اور میں کہا ہوتا غزہ دے ویچ بیت المقدس دے واباسیوں دیوتے بھم گرہ دیتے گیا ہوتا تھا جرم ہی کوئی نہیں اور جنگ دے بھی کوئی اصول ہونے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ اوہ دے چین تلوار گلند کی جائیں کر گئے فرمایا کون ہے جو اس دہاق ادا کرے گا بہت سارے صحابہ آگیا ہے حضور نے نہیں اتا گئی حضرت ابو دجانہ آگیا عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دہاق کیے اہدہ سو اداق کیے فرمایا ایک جس کے ہاتھ میں چوبے وہ میدان جو نہ نسے سارے نس گئے ہو یار آج تا موقع سی آج تا جناب تو ہٹے گرے ہوئے میرانوی آسمان نہ لگ جاندے آج تا موقع سی کہ جناب تسی امت مسلمہ دی اوہ بائیڈن امریکہ دے ارپورٹ کے اتر گیا انا تا وزیر خارجہ انا تا اسمبلیز بول گیا اس امریکہ تا جناب بائیڈن صدر اسرائیل دے ارپورٹ کے اتر گیا اور جناب بائیڈن جناب وزیر خارجہ انا تا انا تی اسمبلیز جا کے خطاب کرنے کہ اسی تو اڑے نارا جناب فلسکینی سوچ دے تھا ہونن کہ اے پونے دو ارم مسلمانہ تا کبلای اول ہے ایس دے نار کونے ایس دے نار کوئی بھی نہیں جناب ایک چھکے تھے چھوکے تھے نچے نارے کور ریڈ ریگن اے ہون محمد عربید غلام نہیں رہے اگر تسی نہیں رہے تک کلمہ جا کے واپس کر دیو کہ حضور اسی تو اڑے کلمہ تا پاس ہی رکھ سکتے اسی بیت المقدس تا پاس ہی رکھ سکتے اسی ان نچے نارے رکھ گیا اسی ان ترامے ریڈ کرنے نارے رہ گیا ساڑے اندر ان غیرت ختم ہو گئی جا کے واپس کر دیو کلمہ بھی واپس کر دیو قرآن دیا ہے تو کر دیو جا جناب کا وہ یسیرن نئی مندی سبحان اللہ دی اصرا ایک جناب تو سیاک ہو کیا ساڑے میں ساڑھا مسجد اقصہ نہیں اے میں نویہ دسو ایک چودری دن آل سلام دعا ہوئے کہ اس علاقے در ڈی پیو بھی ادھر مو نہیں کردہ اوکہ اندھا چودری صاحب اپنے بندے میں سمجھاؤ کوئی کال نہیں خیرے جناب اونچی دن بھی ہو گئی تا توڑا کوئی کال نہیں اپنے بندہ یار ستونجہ اسلامی ممالک دا قبلہ اول ہوئے تو راتوں بمباری کردے ہوں کدھر جائیے یار کس لوگ در چھنائیے کہنے لئے شر پسند ہیں میں نے کہا اگر قبلہ اول کی بات کرنا شر پسند ہی ہے تو میں سب سے بڑا شر پسند ہوں اگر اگر فلسطینی بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ان کے در کی بات کرنا اگر دہشت کر دی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت کر دوں اگر ناموں سے رسالت پر پہرہ دینا دہشت کر دی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت کر دوں اور یار مطلب کوئی لفظ ہی نہیں ہے میرے پاس تو ذاتی حیثیت میں لفظ ختم ہو گئے اگر وہ بچوں کی تصویریں دیکھیں تو پھر یاد تو اپنے بچے آتے ہیں ان بچوں کی تصویریں دیکھیں جن کی ہاتھ میں ایک میں فیڈر ہے اور ایک ہاتھ میں پتھر ہے اللہ کی قسم اس بچے کے اس پتھر کے اوپر ہماری ساری چیزیں قربان جو باطل کے سامنے لے کر تو کھڑا ہے ایک فیڈر ہی ہے اگرچہ ہاتھ میں کاش کہ ان کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھوں میں ایک پتھر ہی آ جاتا یہ آتا یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے بارے سے ہیں ہم اور کشمیر بھی تم نے دے دیا تم افغانستان کی باری بھی نہیں بولے تم میراک کی باری بھی نہیں بولے بنگلہ ملک کے دو ٹکڑے کر آ کر تم نے بنگلہ دیش بھی دے دیا آخر کس دن تک ہم جناب شیصہ پیلائی دیوار کے تمہاری اس شیصہ پیلائی دیوار میں کچھ نہیں ہے بچو اگر ہوتا تو حضرت خالد بن بلید اور ابو عبیدہ بن جرہ جب پہنچے بیت المقدس کی دیواروں کے سامنے تو انہیں کہا اے کونوں انہیں کہا محمد عربی کے غلام ہیں انہیں کہا کیا چاہتے ہو انہیں کہا فلسطین کی چابیاں چاہتے ہیں انہیں کہا فلسطین کی چابیاں چاہتے ہیں انہیں کہا تم میں وہ کوئی نہیں ہے جس کا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے انہیں کہا کیا مطلب انہیں کہا تمہارا امیر المومنین تمہارے ساتھ ہے انہیں کہا نہیں یہ خالد و سیف من سیوف اللہ ہے یہ ابو عبیدہ ہے امیر و حاضر اممہ اس نے کہا نہیں نہیں اپنے امیر المومنین کو بلاؤ حضرت فاروق عاظم کو پیغام پہنچا کہا اممہ آپ کو فلسطین کی چاہتے دینے کے لیے تیار ہیں عیسائی کہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خود آئیں تو حضرت فاروق عاظم بیت المال میں سے ایک اونٹ لیا اور ایک اپنا ساتھ میں غلام لیا زادے را باندھا خجورے باندھی پنیر باندھا اور چل پڑے بیت المقدس کی جانب اور تیگہ کیا فرمایا بیت المال پر اتنا وزن نہیں بڑھانا آج ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے آج ان کے دنا بھٹو بچو ہی ختم نہیں ہوتی اور دیکھیں اممت کا امام آ رہا ہے حضرت فاروق عاظم نے ایک اونٹ لیا اور غلام سے تیہ کیا کہ اتنے میل تم سوار ہوگے اتنے منزلیں میں سوار ہوں گا اتنے جناب مسافت تم تیہ کروگے اتنی منزل پر میں بیٹھوں گا اور جب تیہ کرتے کرتے بیت المقدس کے دروازے کے سامنے آئے تو منزل تیہ ہو چکی تھی حضرت فاروق عاظم کا نیچے اترنے کا وقت آیا اور غلام کے اوپر سوار ہونے کا وقت آیا تو حضرت فاروق عاظم نے کہا کہ چل بھئی آجا تو اوپر چڑھ اس نے کہا جناب سامنے بڑے یہودی عالم جناب عیسائی عالم کھڑے ہیں پادری کھڑے ہیں پوپ کھڑے ہیں ان کے رواساء کھڑے ہیں تو آپ اوپر سوار رہیں فرمایا نئی دامین حق بہتداراں سفر کہنے ایسے بات نہیں ہوگی میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں باؤفو بالاہدین منالاہدکان مسئولہ کا آمین ہوں فرمایا میرے غلام اب یہ بات نہیں ہوگی میرا وقت نیچے اترنے کایا تیرا اوپر چڑھنے کایا اور جب غلام اوپر چڑھا اور حضرت فاروق عاظم نے ایسے گوڑ کی نکیل پہنچی تو جب قریب پہنچے نا تو وہ عیسائی عالم حضرت ابو بیدر بن جرہ اور حضرت خالد بن ولید سے کہنے لگے بتاؤ یہ جو اوپر آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے یا جو نیچے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے انہیں کہا تمہیں اس سے کیا لگے انہیں کہا ہم نے اپنی کتابیں کھولی ہوئی ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کا ایک غلام آئے گا وہ اس شان سے بیت المقدس کی چابیہ لینے کے لیے آئے گا کہ دیکھئے کہ اس شان سے امت کا امام آتا ہے خود پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں یہ جو اوپر سوار ہے یہ آپ کا امیر ہے جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ آپ کا امیر ہے انہیں کہا جی جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ چھتیس لاکھ مربع میل کا حاکم فارق کے حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام اور ترجمان نبی ہم زبان نبی انہوں نے کہا یہ آ رہا ہے مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے انہوں نے کہا یہ چابیہ ہم سے لے ہم چابیہ آپ کے حوالے بیت المقدس کی چابیہ آج بھی مل سکتی ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا صفحہ سالار دروازے پر کھڑا مسلمانوں کے صفحہ سالار دروازے پر کھڑے تھے انہوں نے کہا ہم میں لڑنا ہی نہیں یہ چابیہ لے لو آج مسلمانوں کے سپاکستان کا صفحہ سالار وہاں دروازے پر کھڑا ہو ارتن کا کھڑا ہو شام کا کھڑا ہو سعودیہ کا کھڑا ہو اťراق کا کھڑا ہو قطر کا کھڑا ہو مصر کا کھڑا ہو افغانستان کا کھڑا ہو یہ سارے دروازے پہ کھڑے ہو تو نہیں ملے گی چابیہ یہودی یہدہ پیو بھی دے گا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے میں نے آپ کو آج سنانی ہے جہاد کی باتیں میرے آقا نے فرمایا لا عزت اللہ بالجہاد فرمایا میری عمت کی عزت بغیر جہاد کے نہیں ہوسکے اور حضرت فاروق عاظم نے فرمایا یا لا عزت اللہ بالجہاد فرمایا میرے حبیب کے غلام جہاد رکھنا جو جہاد کو چھوڑ دے گا اللہ اس پر بلائن عزت کر دے گا اس پر بلائن کیسے آتی ہیں کبھی سلاب کی صورت میں کبھی فاکتشی کی صورت میں کبھی مہنگائی کی صورت میں کبھی کسی صورت میں اور جناب کبھی معیشت کی تباہی کی صورت میں کبھی سلطنتوں کے دوٹ ٹوڑے ہونے کی صورت میں اس لیے کہ تم نے جہاد چھوڑ دیا اور ساری دنیا کو کہتے ہو جنگ حل نہیں ہے اگر جنگ حل نہیں ہے تو امریکہ دو سو سالوں سے جنگ کیوں کر رہا ہے جنگوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے اگر جنگوں سے تباہ ہونے ہوتے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے غلاموں کو لے کر بدر میں نہ جاتے کبھی حضور اپنے غلاموں کو لے کر احد میں نہ جاتے کبھی خندق میں نہ جاتے کبھی مرسی میں نہ جاتے اور جنگیں ہوئیں تو فتح مکہ ہوا ہاں فتح مکہ سے پہلے عجرت سے پہلے حضرت بلال کو تو جناب جنگ سے پہلے امیہ جناب کعبے کی اور جناب مکہ کی گلیوں میں لٹا لٹا کر مارتا تھا اور کہتا تھا ہاں بلال نیچے تکتی ہوئی ریت درمیان میں بلال سینے پہ پتھر کہتا تھا دس بلال ہونتے رکھی پروگرام میں اے یاد رکھنا اسلام دھلی گلدہ قائل نہیں پنجابی سمجھتے ہونا اسلام دھلی گلدہ قائل نہیں یہ بلال تکتی ریت اٹھتے ہوئے اینجی تھلو ریت ہوئے اور درمیان بلال ہوئے اور سینے تے پتھر ہون اور اے یاد رکھنا جدو اسلام طاقت نکال کی تھی جہاد نکال کی تھی پھر بلال نو کٹر راڑا کوئی نہیں سی پھر تا بلال کا پہ دی چھت ہوتے چڑ گیا اسلام اس وقت نے جہاد کا حکم دیتا اور اقبال کہن دا کافر کی موت سے بھی لنستا ہو جس کا دل جس دا گھر بیٹھے اونے تھے بیٹھے جناب اے ریپورٹر دے مخبر دے رہنے اور جی حافظ آپ کی کروان اور اے کجھ نہیں کرو بغیر تو کجھ نہیں کری اسی صرف اے کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان اسی صرف کجھ نہیں کرنا چاہتے ہیں اسی تانو خیرت دمانا چاہتے ہیں اور تانو دسنا چاہتے ہیں کہ اے اے تاریخ اے کلک اپنے ماتھ ہوتے نہ لاؤ کہ جناب ہر چیز لٹ گئی بیت المقدس دے بچے اور جناب بمبہ دا چھکار ہو گئے انہوں نے چیز لے بھی اٹھ گئے لیکن ایک قوم پیزیاں اور کھانے دے در مست رہی ایک قوم جناب اپنے آیاشی اور مقتلات اس دے در مقتلہ رہی اس نے پتہ بھی نہیں لگیا کہ میرے بھائیان آکی ہویا میرے آقا نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح حضور نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح ایک جسم دی طرح مومن ہے فرمایا جسم دے کسے اور جسد بھی تکلیف ہوئے گی پورا جسم بے چین ہو جائے گا کہ آج غزب تکلیف ہے کہ پھر جس جس لو درد ہے وہ تو مومن ہے جس لو درد نہیں وہ مومن ہی نہیں حضور نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح اگر کسے بھی جگہ تے انہوں تکلیف ہوئے گی تو ہر مومن تڑپ جائے گا جس دے اندر تڑپ موجود نہیں وہ مومن نہیں حضور نے فرما دے مطابق اسی تا اپنی تان دھڑپ ظاہر کر رہے ہیں کہ یا اللہ کیا مطابق دن تو بلا کے پوچھ رہا کہ دسوئے اسی نہیں سی جا سکتے دفناوی نہیں سی سکتے کفن تا آخری مومن تا حق ہے نا اوکے اینا جناب پاکستان تھی ہر مل کپڑے بنا رہی ہوئے ہر چیز بنا رہی ہوئے ہر چیز وافر ہو رہی ہوئے اینا دے باستے آئی یاشا باستے ریڈ کارپیٹ بچھائے جان اے کونٹی آئی جی پنجاب آ رہا ہے جناب آئی جی بلوچستان اے ایف سی آ رہا ہے اے فران آ رہا ہے کور کمانڈر آ رہا اے پھر جنرل آ رہا ہے اے کرنیل آ رہا ہے اے پھر جنرل صاحب آ رہا ریڈ کارپیٹ اور میں کہہ نا ریڈ کارپیٹ دے بیت تیرے جتی ہیں پیرنج جتی نہ ہوندی لیکن تو فلسطین دے دروازے دے ایک نئی کروڑ باری ساری دنیا میں نراض ہو جاوے میرے آقا مولا نے ساڑھی ذمہ داری لائی میرے آقا مولا نے حدیث پاک بیان فرمائی ہے انہیں ٹیٹ لاکے حضور نے فرمایا اپنی اسرائیل کے علماء نے انہیں اپنی یہ قومن روکیا کہ بیڑے کام نہ کرو ایدھر آ جاؤ درست پاستے آ جاؤ کہنے قوم باز نہ آئی دوسرے دن مولوی جی انہوں نے نام مل گیا حضور ٹیک لا کے درہوں نے پیٹے زن مشاہلہ سرمروزو اللہ حضور آ Pennsylvania حضور اٹھ کے پنت پھگے گیا حضور اٹھ کے پنت پھگے گیا میرے آقا نے فرمایا اللہ دی قسم چکی مولوی جانے میری عمت دن علماء نے کام نہیں کرنا فرمایا جو قوم بھیڑے پاس ہیں اور حکمران بھیڑے پاس ہیں لگ جان تفرکی کرنا انہوں نے ہاتھ پکڑ کے انہوں نے صحوصے رہا ہوتے چراؤ اے ساڑھی جوٹی سے ہور نے لائی اسا یہ نہیں دیکھنا کہ اتھے کون بیٹھا اتھے عیوب بیٹھا یا مشرق بیٹھا زیاب بیٹھا یا کوئی بیٹھا جناب زرداری بیٹھا یا عمران بیٹھا نواز بیٹھا یا شباد بیٹھا اور جو بھی یہ سانو اسنا غرض نہیں یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ ساڑھی اے جوٹی ہے اسی حق گل کرنی اور اے حق گل خالیتیں نہیں کرنی اے جناب ممبر ہوتے اور جناب اس کے ہوتے سٹیج ہوتے چڑھ کے اور کہنے لبے بام بھی پکارا اور سرے دار بھی صدا دی لبے بام بھی پکارو اور سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اسیدہ کہنے ہاتھ کڑی پا کے بھی لب بیک لب بیک لب بیک اسیدہ کہنے ہاتھ کڑی پا کے بھی لب بیک ہے جی ہکڑی تھانے جا کے بھی لب ہے دہشت کرتی تا پرچہ کٹا کے بھی لب ہے اور جناب سیلہ میں جا کے بھی لب ہے فور شڑول لوا کے بھی لب ہے جیلہ میں جا کے بھی لب ہے کال کوٹنی بھی جا کے بھی لب ہے جی بیڑا آیا تھا پھٹے ہوتے چڑ کے بھی لب ہے حضرت فاروق عاظم جدو فتح بیت المقدس وستے گئے نا کہ رستج جدو حضرت خالد بن ولی اور حضرت ابو عبیدہ بن جرال لین وستے آئے کہ حضرت چھوٹا جا ایک مہر آئی کھاڑا آیا جو بھی کندے سو آیا چھوٹا جا حضرت فاروق عاظم نے اپنے موزے اتارے پیرتو ایک موزا اتھ رکھ لے اور ایک موزا اتھ رکھ لے حضرت فاروق عاظم شکتی لک مربہ میر دے حاکم اور پرتے ہوتے چھتی پیوان لگے ہوئے چھتی پیوان لگے ہوئے پھر بیت المقدس مسلمانوں کو آئی جاندہ جناب چھتی چھتی بیت جناب آگے بھی بندہ جناب ایک بار کہندہ کہ قبضے میں یہ تلوار بھی ہاتھ میں آ جائے تو مومن یا خالد جانباد ہے یا حیدر کر رہا ہے ایک بار کہندہ کہ جو مومن ہوئے نا تخالی نگاہی پاوے تیری نگاہ سے دلسینوں میں کام کر دے کہندہ تلوار تا بڑی دور دی گالے اتھے دخالی اکھ بھار کے بھی ایک تسیت آگلے جناب پشاپ نے کر جاندے سن کہ محمد عربی تا غلام آ ریا حضرت فاروق عاظم نے ان موزے نا پی اتھے رکھے نا حضرت ابوبیدہ بن جرلہ نے کیا امیر المومنین اے اچھا نہیں لگ دا ہے توشی لا دے ہوئے تھے حضرت فاروق عاظم نے پوچھے کی کہا لے کیوں نہیں اچھا لگ دا انہیں کہ سامنے انہوں نے بڑے بڑے روحسا و مراہ کھڑیں بڑے بڑے گورنر کھڑیں اور رو کھڑیں وہ کی کہنے کے کہ مسلمانہ تو امیر نے اپنے موزے تھے رکھے ہوئیں کہدھ رہا کہ فاروق عاظم نے کیا کہ کاش ابوبیدہ تو امیر الامہ نہ ہوں دا امین و حاضر امہ نہ ہوں دا تو میں تیلو عبرت دا نشان بہا دیں دا تیلو دستا کہ اینا چیزا نا عزت نہیں انا کننا از اللہ قوم نازل اللہ بن اسلام فرمایا ابوبیدہ سی ہوئی قوم سا جڑے بھیڑ کے بکریان و پانی پلان دے ایک دوسرے نا لڑ پہندے سا جڑے خجوراں اتاران دے ایک دوسرے نا لڑ پہندے سا جڑے سائے کے بیڑ دے ایک دوسرے نا لڑ پہندے سا آج بے ایک محمد عربی دی غلامینا چھتے ہی لاکھ مربمیر دے حاکم بڑے بیٹے ہیں ساڑھی مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا انہوں نے کہا ابوبیدہ انہیں چیزہ نا عزت میں عزت حضورت دین نہ رہے اور عبال گندہ گنج ہائے ہر دو عالم راکلی تیغے اجیوبیوں نگاہ با یزید عبال گندہ اس جہان دیا نہیں دو میں جہان دیا خزانہ دو میں جہان دیا خزانہ دیا چھابیاں تیرے کوڑا آسل جیان ایک بات کیونے گندہ گنج ہائے ہر دو عالم راکلی تیغے اجیوبیوں نگاہ با یزید کہندہ تیرے ایک ہدوچ اجیوبی دی تلوار ہونے چاہی دی اور تیری اکھوچ نگاہ با یزید دی کرامت ہونے چاہی دی کہندہ اے نہیں دو میں جہان دیا خزانہ دیا چھابیاں تیرے کوڑا آسل جیان اور صلاح الدین اجیوبی ایمین ایم نور الدین زنگی نے کیا سی اور نے کہا اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین اجیوبی کی ضرورت نہیں آج بھی فلسطین کی راہیں کسی صلاح الدین اجیوبی کے انتظار میں ہیں اور صلاح الدین اجیوبی کون صلاح الدین اجیوبی جب مارکہ ہتین میں یہ ہتین کا وہ درد ہے جو آج بھی کفر کو شیختہ ہے کہ یار ہتین میں صلاح الدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا جب ہتین میں فوج عام نے سامنے ہوئی تو ان کا ایک بہت بڑا جرنیل باہر نکلا اور اس نے آپ کو پتا ہے کہ ریشم جنگ میں پہننا جائز ہے پتا ریشم جڑا ریشم دا کپڑا ہے جنگ ایک پہننا جائز ہے اس واسطے کیس کے ہوتے تلوار میں چل دی فیصل جان دی کہ جناب اس نے جرنیل باہر نکلیا اس نے ریشم دیاں گدیاں سرانے بڑھائے ہوئے ہیں بڑے تقیئے انہیں ہوا میں چھوٹھا رہے تھے تلوار کٹ نال کٹ دیتے اور انہیں دسیاں انہیں کیا مسلمانوں ذرا خیال نہ ساڑے مقابلے چانو اے ساڑے کو ایسی تلواراں گڑیاں ایک ریشم بھی کٹ کے رکھ جانئی ہیں تو آڑے جسم سے کیوں جا کہ ذرا کے سلاوتی نے یوپی نے دیکھیا نبی مسلمانہ دے شلشکر ہوتے حیبت تاری کرنے دی کوشش کر رہا کہ ذرا کے انہیں بڑی خصوصی تلوار تیار کی دی ہوئی سی کہ اس نے بار بار ان لہرات ہے سی کہ حضرت سلاوتی نے یوپی نے اینکر کے پہلی سب سے مجاہد پوڑا اینکر کے تلوار بگڑی اینکر گیا اینکر کے پگڑی اور ریشم کے کپڑے جتیاں تا کٹ سکیان ریشم تا کپڑا اچھا لیا کپڑا تا آم بھی نہیں کٹ سکتا اینکر جھنڈے بھی ترہا اینکر کے لہرائیا اسمانج اور اپنی تلوارنات کپڑا کٹ کے رہ دیتا انہیں کہا دھیان ناڑامی محمد عربید غلام ہے کپڑے کا کٹ نوی تیار ہے میری گاں چنو اسی نعرہ کا لاسکت دینا این نعرہ دی آواز اسلام آباد تک تجا سکت دینا اونا بے زمیرہ نو ہے کیا سکت دینا کیا بے زمیروں ساری زندگی کیا کہ مہنگائی نہ مر گئے ایڈا لیاں کام دیکھوڑو ٹیکس لیاں سارا کچھ لیاں سارا کچھ لیاں سارا کچھ لیاں سارا کچھ لیاں اسی تو انہوں پڑے ہاں تو انہوں سارا کچھ دیتا اجواری آئی تر نس گئے ہو اوہ اٹھو محمد عربید دیدین بابا جی کہنے سانے گھوڑے کھولو ایک گھوڑے کھولو قرآن کرنے نا وا ادھو لہم مستطاتم من قوت ومربات الخیل ترحبو نبی عدو اللہ وعدو وقوم ایمینیو قرآن جلان دے وہ اس واسطے قرآن جلان دے ہیں کہ ایک قرآن مسلمانوں جہاد تو حکم دیتا ہے میرے حبیب اپنے غلامانوں جہاد واسطے حبارو اتنا حبارو کے کافرنوں مار گیا اور اج اے کسی بڑا ڈھلے 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 بیٹھے ہو اوہ اے جھلے ہو بام غزارے ہوتے پرس رہے کسی پر جاپ کے بیٹھو تاکہ انہوں پتہ لگے سانے بارے سموئے نہیں اور جی میں قوم و کے بارے زیدہ ہونے کوئی کہنا ان کے نبائی یا رسول اللہ نبائی یا رسول اللہ نبائی یا رسول اللہ نبائی نبائی یار ہم اتنا تو قیامت والے دن کہہ دیں گے نا کہ یار رسول اللہ جب لوگ اپنے لیڈروں کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے ہم ساری باتوں سے ہٹ کر آپ کے مظلوم امتیوں کی بات کر رہے تھے جب لوگ اپنے لیڈروں کے لیے پھتیاں اور جناب استقبال کی باتیں کر رہے تھے ہم ہٹ کر غزہ کے شہیدوں کی بات کر رہے تھے ہم فلسطینیوں کے زخمیوں کی بات کر رہے تھے ہم حماس کے مجاہدوں کی بات کر رہے تھے یہ فرق تو پہلے یہ تا فرق پتہ لگ جناں یار مرندی دیرے اللہ تعالیٰ نے دار العمل دنیا رکھا دار الجزا نہیں رکھا ایتنک دیرے بس میں تو انہوں نے حضرت سلاوتی میں یوبی نے گھل چھوڑا لگا سا حضرت سلاوتی میں یوبی نے قسم کھائی سی او سلیبی جرمیل جس نے مدینہ کی طرف حاجی انتے جان دے ہوتے حملہ کی تا سی اور انہیں کہ سی دلونی علیہ محمدن جاؤ پلاو اپنے نبی نو مسلمان حاجی سوچے ویساں رات دے ٹیم انہیں اپنا جناب فوجی لے کے انہوں نے ہوتے حملہ کر دیتا جب وہ حملہ کی تا تے مسلمان ہر بڑا اٹھے انہیں کہا کی بان کیا انہیں سارے نو کٹیا تے نار کے لیسی دلونی علیہ محمدن کچھ حاجی زخمی حالتے سلاوتی نجوبی کو پہنچ گیا ہے انہیں کہا دیکھو جناب ریجنال اور برنوس جنرل اس نے جناب مسلمان حاجی ہوتے نہاتے ہوتے حملہ کی تا اور نارے کیا کہ بلاو اپنے نبی نو اپنے آقا و مولا نو باڑی مدد واسطے تے سلاوتی نجوبی تنب دا رہا کہ یا اللہ اس نے قتل کرن تو پہلے میں نے موت نہ دے میں اس کا مقابلہ کرن اللہ دی شان ہے ہوئی کہ ہتین تے ہو سامنے آ گیا اور آیا پی سامنے کس طرح ہے جب وہ کٹ ورڈ شروع ہوئی تے جناب وہ گرفتار ہو گیا برنوس گرفتار ہو گیا جب وہ برنوس گرفتار ہو گیا تے حضرت سلاوتی نجوبی نے سارے جرنیل انہوں نے گرفتار ہو گیا بڑے بڑے جناب کمانڈر گرفتار ہو گیا سلاوتی نجوبی نے سارے نو سامنے کھڑے آن کی تھا کہ اللہ تصریب علیکم اليوم کہ آج میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی سنت ادا کرنی حضور نے فتح مکہ آڑے دن جب میں سارے نو معاف کر دیتا سی آج میں تو ہم سارے نو معاف کر دینا جاؤ چلے جاؤ جب وہ برنوس تے نظر پئی نا اور جنے کسی دلوں نہیں حضرت سلاوتی نجوبی نے کہا سارے نو معافی ہے تینوں نہیں تو ہتے بیلے سارے نو معافی ہے تینوں نہیں تو ہتے رہے جب وہ سامنے آئے نا کہ حضرت سلاوتی نجوبی نے اپنی تلوار کھچی آن کر کے کہ مور مسلمانہ کے لشکر شور پہ گیا انہیں کہ سلاوتی نجوبی اسی ساریاں جنگلڑیاں شہادتہ میدیتیاں جناب زخمی بھی ہویاں تیرے نار غازی بھی بڑھے ہیں حضرت سلاوتی نجوبی نے اپنی تلوار کھٹی اینکار کے انہیں سر لایا اور سر لاہن تو پہلے کیا کہ توم کیا سی نہ بلاو اپنے نبی نو مدد واسطے حضور نے میں نو بھیجا حضور نے میں نو بھیجا اے مسلمانہ تھی تاریخ اس واسطے کہ جار امت مسلمہ کوئی دلے رووے عباد گندہ فریاد زی افرنگ اور دل لاویزی افرنگ فریاد زشینی اور پرویزی افرنگ عالم ہما از غیرانہ چنگیزی افرنگ میمار حرم باز بتامیر جہاں خیز از خوابے کران خوابے کران خوابے کران خیز عباد گندہ اٹھے مسلمانہ اپنے حرم دی خود حفاظت کر اپنے بیت المقدرس دی خود حفاظت کر اپنے کشمیر دی خود حفاظت کر عباد گندہ آئینا تے نو کفن چورو کھوڑا تو ہمیں متحدہ کھوڑا امیدیں اے تو اتھے بیٹھ کے ساتھ شنگ کردیں کشمیر نو تو پکڑ لیا فلسطین نو میں پکڑ لینا غزا نو تو پکڑ لیا لبنان نو میں پکڑ لینا شام نو تو پکڑ لیا افغانستان نو میں پکڑ لینا چیچنیا تو پکڑ لیا بوسنیا نو میں پکڑ لینا برما نو میں تو پکڑ لیا جناب افغانستان نو میں پکڑ لینا اقبال کہلہ آئی تا ساشا گیر دن آ کھڑا ہو خوابے غفلت تو کھڑا ہو خود اپنے حرم دی حفاظت کر کس طرح کر کہندہ سلطان محمد فاتح دیدہ نہ کر با خدا جدودہ میں پڑیا نا میرا اندر تا وجد کردا جدو سلطان محمد فاتح جناب خوش کی جوتے کشتیاں چلا کے جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر پہنچیا نا کہ حضور نے بشارت دیتی سی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اللہ تعاو جنتی لشکر ہوئے گا ایک ایسے حضور نے فرمایا جڑا لشکر جناب قسطنطنیہ فتح کرے گا جنتی لشکر ہوئے گا سلطان محمد فاتح جناب قسطنطنیہ دے اندر داخل ہوئے گا کہ اے جناب شہانہ انداز دے اندر گھوڑیوں کے سوار اور تلوار ہاتھیں پگڑی ہوئی جس دے بارے حضور نے کیا بھی جنتی لشکرے جدو اے اندر داخل ہوئے پچھے اُس دے سارے کمانڈر اور پوری فوج جدو قسطنطنیہ دے اندر داخل ہوئے گا کہ اے ان تلوار لہرہ کے گرن لگا یا رسول اللہ تُسی امام الانبیاء سارے نبیہ دے سردار کیا یا رسول اللہ تُسی بشارت دی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اُس لشکر دا میں سے پاسادار تو آڑی بشارت دے مطابق میں جنتی اے حضور کے غلامہ دیشانے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نکتابروں سے پھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں پر میں حضرت عبود جانہ والی بات سنا تھا حضور نے ایسے تلوار بلند کی فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا حضرت عبود جانہ آگیا ہے کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے اس کا مطلب ہے ایٹم بم کا حق دار وہ ہے جو میدان سے نہ بھاگے یہ حضور کے فرمان کے بطابے فرمایا اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کے ٹیڑی ہو جائے ایتم بہتا ہے پہلوان آئیسے کر کے چلتے ہیں حضرت عبود جانہ نے حضور سے تلوار لی اور ایسے پہلوانوں والی چال ہاتھ کھولے اور پورے لشکر کے سامنے ادھر سے ادھر اور مہمنا سے میسرہ اور مہمنا ایسے کر کے چلنے لگے اور کہان اللذی آہدنی خلیلی ونحنو بسفق لدن نخیلی اللہ اکومت دہرہ فلقجولی عدرب و بسائم اللہ و الرسولی کہا آج میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے تنوار عطا کی حضور نے مجھے آج کے بعد پسی شفوں صفوں میں نہیں لڑنا آج کے بعد پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کارتے رہنا ہے جب حضور نے دیکھا نا کہ پوتو جانا بڑی متکبرانا چال تکبرانا چال چل رہے ہیں تکبر کے ساتھ چھوڑے ہو کر حضور نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے اکبال کہنے ہو حلکہ یارا تو بریشم کی طرح نرم رضم حق تو باطل ہو تو فولاد ہے مومن آج جب غیروں کی بات آئی ہماری باری آئے تو ان کے پاس شیل بھی بڑی آ جاتے ہیں ان کے پاس گولیاں بھی بڑی آ جاتی ہیں ان کے پاس جناب وارٹر کیمن اور ان کی ہکڑیاں اور ان کی ٹا ٹا جناب سارے اختے ہو جاتے ہیں اے جی پکڑو لبیک والوں کو میں نے کہا لبیک والے نہ بھاگے ہیں نہ بھاگیں گے بچو یہ بتا کہ اسرائیل والوں کو کس نے پکڑنا ہے یہ بتا آج اسرائیل کا نام لبیک یا رسول اللہ تحریک رکھ دو تو ان کی ہر چیز ایک پہ گو جائے گی میں نے کہا تمہیں اس لیے تو نہیں فالا تھا تمہیں تو اس لیے فالا تھا ہمارے بڑوں نے اور ہمارے بڑوں نے تمہیں بطل اس لیے لے کر رہا دیا تھا کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا یہ پاکستان کا مطلب بنایا ہوا ہے تم نے آج کل پاکستان کا مطلب کیا آج کے مطابق حالات کے مطابق انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا بنایا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا جتھو لبے گھا دیا پاکستان کا مطلب کیا جو موں میں آئے بکی جا جو مرضی میں آئے کری جا یہ پاکستان کا مطلب یہ پاکستان کا مطلب نہیں ہے ہمارے بڑوں نے دس لاکھ فربانیاں دے کر پاکستان کو لیا تھا اور تمہاری عیاشیوں اور بدماشیوں کے لیے نہیں لیا تھا اور جناب کہتے ہیں جیتا عظم نے اس کو نیندائی صبح خواب آیا اور علامہ اکبان کو خواب آیا پاکستان بن گیا پاکستان ایسے نہیں بنا احمداللہ شاہ مدرسی تختہ دار پر لٹکا کفایت اللہ کافی تختہ دار کی جانب چلا اس لیے پھروا کے احمداللہ شاہ مدرسی کا سر جناب چاندری چوک میں لٹکایا گیا فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی میں موت کے نیند سنایا گیا تب جا کر پاکستان بنا تم کیا سمجھتے ہو کہ رات سوئے سوئے پاکستان بن گیا تھا اور انہیں آیاشیوں کے لیے اور بدماشوں کے لیے پاکستان بنا تھا انہیں آیاشیوں کے لیے نہیں بنا تھا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں محمد عربی کا دین آئے گا یہاں اسلام کا دولبالہ ہوگا یہاں نظام مصطفیٰ ہوگا اور یہ پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گا آج امت مسلمہ کی قیادت تو کیا آج تو پاکستان کے اندر جو اسلام نوا ہے جو فلسطین کا نعرہ لگائے اور جناب جو برما کی بات کرے جو غزہ کی بات کرے اس کو جیل کے پیچھے بیٹ دیا جاتا ہے ان آیاشوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا ان بدماشیوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا پاکستان کو بنانے کے لیے جنہوں نے قربانیت دی وہ بتا در گئے پاکستان کیوں بنایا اور آج جس کا جیل جو دل جاتا ہے اور اوپر سے لے کر نیچے تک جی نئی نئی جناب ہم کھڑے ہیں اور تم اپنی سفارتی تعلقات اپنی سفارتی حمایت اپنے پاس رکھو اپنی اخلاقی حمایت اپنے پاس رکھو محمد عربی کے غلاموں کو بم چاہیے غوری دے سکتے ہو شاہین دے سکتے ہو تو جاؤ ورنہ چھپ کر بیٹھو ورنہ ہمارے زخموں پر مزید نمک نہ چھڑو ہمیں یہ نا امید نہ کرو کہ اب محمد عربی کے غلاموں نے نہیں آنا اب محمد بن قاسم کے کسی وارث نہیں نہیں آنا اب خالد بن برید کیا کہ کسی جان نشیر نے پیدا نہیں ہونا اب محمد عربی نے نہیں آنا اب شہابتین غوری نے نہیں آنا اب تارک بن زیاد نے نہیں آنا اب ان کے اندر جناب نشان حیدر لینے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوگا اے سلطان ٹیپو کے وارث نہیں بنے گئے اب یہ جناب رنگیلے بنیں گے ان کو امریکہ کے اندر ان کی پیٹے اتروا کر ان کی تلاشیاں لی جائیں گی وہ بات کریں ہمارے بارے میں اگر فلسطین کی حمایت تم بچوں یہ سمجھتے ہو کہ یہ جرم ہے تو ہم ملین مارک کرنے اسلام آباد آ رہے بس یہ ہے اور یار اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو پرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار باہت کہنا چھلے آپ گھر پیٹھے ہیں نہیں فرشتے آنے پہلے بدر کا جاہتا ہے قرآن کہنا ایک ہزار فرشتہ دو ہزار فرشتے ترہ ہزار چار ہزار نشانہ آنے فرشتے بھیجتے ہیں میرے حبیب انہی ماں کو میں نے تو اڑے راڑا رب کہنا میں نے تو اڑے راڑا فضائے تھا سہی لیکن یہ یاج بھل کا فرا اگر جہاد ہوئے الفانسو یوسف بن تاشفین نو خط لکھے انہیں الفانسو نے کیا جناب یورپی جرنیل کسی بہت بڑا جرنیل الفانسو بڑا مشہور جرنیل انہوں نے خط لکھ دیتا یوسف بن تاشفین اگر آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد نو تران اے مسلمانہ تھا جرنیل یوسف بن تاشفین اور الفانسو شریفی جرنیل اس نے خط لکھ دیتا مسلمانہ دے جرنیل اس نے کیا یوسف بن تاشفین اگر تیری حمایت واسطے آسمان دے فرشتے بھی تران کہ تیلو میرے تو شکست کو کوئی نہیں بچا سکتا یوسف بن تاشفین نے پڑیا اور آپ نے نائب جرنیل جناب لیٹینٹ جرنیل لکھ دیتا انہیں کیا لیک یار اے اس نے جواب دے انہیں ایڈا بٹا خط لکھ دیتا کہ اسی لہے کیا رہے ہیں مسلمان خوجہ لہے کیا رہے ہیں توپا لہے کیا رہے ہیں منجیقہ لہے کیا رہے ہیں اس طرح لیزروہ لہے کیا رہے ہیں خلاں لہے کیا رہے ہیں اور جب جھو جائے ہیں انہیں کہا جناب اپنے مجیسو تیل تاشفین وہ کیا کہ اے میں خط لکھیا خلو جواباً انہیں کہا اے چھلے ہیں دشمنہ رہا انہیں کہا اے 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 دیتا خط لکھ رہے ہیں انہیں کہا انہیں کہا انہیں کہا انہیں کہا الفانسو دا خط ہے انہیں انہیں پشتتے لکھیا انہیں کہا انتظار کر میں جلدی آ رہا اور جدو سبیم دیئے پاڑیوں دے کر الفانسو اور یوسف بن تاشفین دیئے فوجہ آمڑے سامنے ہونیاں میں مسلمانہ دیئے فوجہ اور صلیبی فوجہ کہ انہیں کہا اسمان دے فرشتے جدو جناب ایک بات کہنا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اور اللہ کو پا مردی یہ مومن پہ بروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ایک بات کہنا جدو جناب سامنے آئے نا اور آئین سامنے سامنے ہوئی نا جناب جو سبیم تاشفین جڑانا وہ ایک پاڑی اٹھے کھڑا ہوگے جرنیل سے مندر دیکھ رہا اپنی فوجہ دے لڑائی دا اور زور دا ٹیم ہویا کہ الفانسو دی یہ فوجہ دے لڑکے دوڑا لگ بئیان کہ یوسف تن تاشفین نے ایس طرح اپنی شہادت حلی انگری اپنے دنہ میں دے کے کہنے لگا افسوس الفانسو دو تھا میری سوچرہ دو بھی پہلے دوڑ گیا اے وے کے یار کوئی میدان چاہوے انہتی کی جورت محمد عربی دے حضور پاک کا سپائی انہیں اپنی کتاب اچھ لکھیا انہیں کیا اے جناب 65 جنگ اچھ جناب اسی کھڑے سا بی آر پی دے ایدر تے فوج آگئی انڈین فوج بی آر پی دے اتے آگئی انہیں کہا ساڑے کو امونیشن کی ختم اسرہ بھی ختم پچھو سپلائی بھی بان جناب ساڑے کوئی پرسان حال نہیں اسا کہا یار ملنا تا ہے چلو آؤ مریئے کہندہ اسا کہندہ اسی کہا نعرہ تکبیر کہندہ اسی کہتا نعرہ تکبیر لائیا نا ہندو فوج اپنے ٹیک چھوڑ گے نا سکتے ہندو فوج اپنے ٹیک اوہ کہندہ اٹھ گھنٹے اسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ وہ فوج روکی رکھی اوئے مسلمان دیتے نعرہ بھی چکنی پاورے اے جس نے یقین نہ ہوئے میں حوالہ دے قائل دینا ہند لیم دی کتاب ایک سلاہ الدین اے یوبی ہے لکھی بھی اگریز مورخ نے اور عیسائی مورخ نے اور بڑا مت championship مورخ ہے اس نے سلاہ الدین اے یوبی دی بڑی قیدار کشیدی کوشش کی تھی لیکن آگان انہیں لکھی انہیں کیا سلاہ الدین اے یوبی قدہ بھی اصلے دیت بارنا قدہ بھی جناب فوجا دیت بارنا قدہ بھی جناب تعداد دیت بارنا قدہ بھی خورات رشت دیت بارنا ساڑھے تو اگے نہیں رہا ساڑھے کو ہمیشہ ہر چیز بات رہی کہندہ سلاوتی نے یوپی دی یہ فوجان یہ صفحہ جدو ساملے بند گیا سن ساڑھے بھی اسی جنگ شروع کر دیسا سانوے لگ دا سی بھئی ہونے اسی انہوں نے فتح پالا مانگے انہوں نے یہ فوجان دینا آپ صفحہ کٹ گا نیا سن اور شہید ہو جانے سن کافی ہزار شہید لگ دینے سن کہندہ لیکن ایک گلد سمجھ نہیں آنڈی اس دی فوج میں تنا رہے تکبیر لگ دا سی شہید ہوئے مردے بھی اٹھ کے لڑا لگ دے سن اے اللہ دی شان ہے جی تعداد گھڑے ہو جاوے تا رب پھر اپنے فرشتے بھیج دیں دا یہ فرشتے نہ بھیجے مومنہ دینال اے تا کہندہ سن چیز آباد بندہ ڈیڑھ سووے پوری میڈیا کمپین او جی بندہ ڈیڑھ سو میں کہا تسی بارہ ہزار پھر بندہ ڈیڑھ سو پھر جناب وزیر آباد میندر ساں آگیا مذاکرات ہم نے آپ کے کارکنوں کو دریائے چناب نہیں پارکر میں دینا میں نے کہا کیوں جی ہم دریائے چناب میں پیچھے پانی رکا ہوا ہے ہم پانی چھوڑ دیں گے میں کہا تیرا پانی کتنا جا سکتا ہوتے انہیں کہا جناب تی فٹ میں کہا ہور ہوتے جا میں کہا نہیں ہور ہوتے جا میں کہا جناب پلہ دے نار پانی لگ جائے گا میں کہا تیرا پانی پلہ نہ لگ سکتا محمد عربی دے بلا مدہ عشق سوریہ ستارے تو بھی بلندے لبائیں یا رسول اللہ لگا لبائیں لبائیں یا رسول اللہ لگا لبائیں لبائیں یا رسول اللہ لگا لبائیں لبائیں اور میں تو انہوں گس ہیں اس نارے تھی گل ہے کی ایک بات کہنا قوت سلطان و امیر ازلاعلا اور حضرت نعرہ دلیرہ سے بن دونجتے غررہ شیکوں سے جرعت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبشے جیش نصرت پہ لاکھوں سلام اور دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے کیا تونے سہرہ نشینوں کو یقتا خبر میں نظر میں آزانے سہر میں اے حضور تے غلام اے نارے نہ ہوں دا کیا جدو عصیف ہے جناب وزیر آباد تو واپس آئے تی پھر اے ناکاڑے انگریز ہیں دے غلام اے امریکی سارے کٹھے ہو کے آگیاں انہاں کہا تو آڑے کو آڑے کو آڑے کوئی لبے کڑے کابو نہیں آدے جدو انہیں کر دیں تو آڑی آرشی آپ کو بھی کر دیں انہاں کہا جناب اسی انہاں جیل آنچ بھی بھی بیٹھ دیا انہاں ہورہ کڑیاں بھی لاندے ہیں پرچے بھی کر دیں دیشت گردی بھی لاندے ہیں فور شڑنای ہاں حاصل کہ بھی بھی شامنی اگر کوڑے کو کابو کیوں نہیں آنے اگر کوڑے کو کابو کیوں نہیں آنے اگر کوڑے کو کابو کیوں نہیں آنے ہر چیز کابو کر لینے چاروں پاسو گہر لینے لبیت دا نعرہ لگ دا ہر چیز پوٹھی ہوگی موسیقی بس امت کسی صلاح الدین عیوبی کے انتظار میں ہے کسی محمود غزنوی کے انتظار میں ہے اور جناب ان رنگینوں سے اللہ ہماری جان چھڑا دے اگر یہ ہدایت کے قابل ہے تو اللہ انہیں ہدایت دے دے اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو گھر کر دے اور حرور کی امت کو اور ستاول اسلامی ممالک کی سربراہی میں اللہ تعالی کوئی صلاح الدین عیوبی جیسا جرنیل عطا فرما دے کوئی خالد بن ولید جیسا کوئی ان کا جناب جان نشیر عطا کر دے کوئی فاروق عاظم کا غلام عطا فرما دے جو فلسطین کو مسلمانوں کے لیے آزاد کر دے اور جناب فلسطین کی آزادی کو مقدر کر دے اور اللہ ہمیں ان بغیرتوں سے جان چھڑا کر کوئی غیرت مند حاکم نصیب فرما دے بس میرا دل اور اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے اقبال کہتا ہے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق درد مند کا طرز کلام ہو ہے و آخر دعوارا الحمدللہ